اسلام علیکم ڈیرسنٹ سائیم گلنگ خان آج کی اس لیکچر کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ how to attempt paper, how to solve paper اور اسی طرح how to get 100% marks in exam ہم کس طرح سے 100% marks حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح correct method کون سا ہے paper کو solve کرنے کا اس کے بارے میں میں نے آپ کو key points بتانے اور ان key points کو آپ مدد در رکھ کے آپ اپنا paper solve کیجئے گا اور اس paper کے solve کرنے کے بعد آپ کو امید کر دا ہوں 100% marks حاصل ہوں گے اور ان points کو آپ نے مدد در رکھنا ہے ذہن وشید رکھنا ہے اور اسی طرح اس چینل پر میں نے اپنے تمام 10th class کے جو کہ پی ڈی بی کورس کے مطابق جو ہے وہ تمام lectures ایک ایک question میں نے solve کر کے play listیں منائی ہوئی ہیں آپ ان پہ جا کر اپنی study کو complete کرسکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا آئی لیے ہم آتے ہیں کی پوائنٹ کی طرف ہمارے پاس کی پوائنٹ کیا ہیں پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ paper reading سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس paper reading ہم نے جیسے ہی ہمارے پاس question paper آتا ہے ہم نے اس question کو پوری طرح اچھے طریقے سے read کرنا ہے read کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اسے پڑھنے بیٹھ جائیں اور time ختم کر دیں ایسا بھی کرنا آپ نے اسے سرسی نگاہ سے آپ نے question wise جانا paper پڑھنا ہے اور اسی طرح ایم سی کیوز کو آپ جیسے ہی پڑھتے جائیں اور ٹک لگاتے جائیں ایم سی کیوز پڑھتے جائیں اور جو پہلا ذہن میں option آتا ہے آپ کا وہ آپ اپنا ٹک کیجئے گا اور اس کے بعد آپ زیادہ آپ سوچ بچار میں لگے رہیں گے تو آپ کو بھول جائے گا اسی طرح ایم سی کیوز کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے سبجیکٹیو پپر اور سبجیکٹیو پپر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں شارٹ question کا حصہ ہوتا ہے یعنی یہ ایک section شارٹ question کا اور دوسرا section جو ہوتا ہے وہ long question کا ہوتا ہے شارٹ question میں تین question ہوتے ہیں اور تین question کے ہر ایک میں Philippines chemistry bio کے اندر چھے چھے part given ہوتے ہیں اور ہے ہر ش chemical شعر کے ہیستے میں سے اور میتھ کے اندر آپ کو سکس اپ آپ اٹم کرنے ہوتے ہیں آپ کے پاس li alguns یعنی یہ تشکیوی نمبر Bejia کیا کرنا ہے کہ تک کرنے ہیں مارکنگ کرنی ہے ، پس animuity کے اوپر کہوں کون سے مجھے جو ہے لیکن کو کوسچن آتے ہیں اگر آپ کو پہلے کوسچن آتا ہے پہلا آتا ہے تیسرا آتا ہے پانچمہ آتا ہے دوسرا آتا ہے ساتمہ آتا ہے نوہ آتا ہے اور اسی طرح سے آپ نے پہلے ان کو ٹک کر لینا ہے اور آپ نے وہ سوال سب سے پہلے صفحے پہ وہ سوال حل کرنے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ آتے ہو اگر آپ نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کا پہلا سوال ہی غلط ہو گیا تو آپ کا جو ایک امپریشن تھا فرسٹ امپریشن تھا وہ آپ نے لاؤس کر دیا اور اسی صورت میں آپ کو اگزامینر کی نظر میں آپ نے کم اسٹورن کہلائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پیپر کے ان سوالوں کو پہلے دو پیجز پہلے پیج پر وہ سوال اٹیپٹ کرنا ہے جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ آتا ہو آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور ہو کے لئے سوال بالکل ٹھیک ہے اور اس کا جواب تک رٹا ہونا چاہیے اور آپ یہ کوشش بھی کیجئے گا کہ پہلے دو تین چار صفوں پر آپ نے کوئی ڈیفینیشن نہیں لکھنی کیونکہ ڈیفینیشن کے اندر اٹیپٹ کرتے ہیں ہم جب ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو ڈیفینیشن اکارنگ ٹو بک ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگزامپل بھی ہونی چاہیے وہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو اینا وہ اس ڈیفینیشن کے ساتھ ڈائیگرام بھی ہونی چاہیے تو اس لیے اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو برا نمبر دیں تو آپ نے پہلے دو پورشن ہے تین پورشن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈیفینیشن ہیں اور ان ڈیفینیشن کے اندر آپ نے جو ڈیفینیشن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آوائیڈ کر کے سائیڈ پر کرنا ہے پہلے آپ نے دوسرے پورشن کر لینے ہیں اور پہلے وہ پورشن کرنے کے بعد پھر آپ کو ڈیفینیشن بھی ضرور پیش آتی ہے کہ ہماری ڈیفینیشن جو اینا وہ اب سوال کم پڑھ رہے ہیں تو ہم ڈیفینیشن بھی اس کے اندر شامل کریں تو سوالات کو پورا کرنے کے لیے یا پھر ایکسٹرا کے اندر جو اینا وہ آپ ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں اور ڈیفینیشن ٹو دی پوائنٹ بک کے اندر ہونی چاہیے جیسے بک کے اندر ہے ویسے کہ ویسے لکھنی چاہیے تو اس طرح سے کیونکہ بورڈ مارکنگ کے اندر ہدایات بھی ہوتی ہیں کہ ڈیفینیشن میں درست ڈیفینیشن لکھنے پر دو نمبر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے ایک نمبر ڈیڑھ نمبر یا کسی قسم کا کوئی آپشن موجود نہیں یعنی درست تاریخ پر دو نمبر آپ کو ملیں گے یعنی کہ یا تو وہ دو نمبر دے گا یا تو دو نمبر دے گا یا تو دو نمبر دے گا تو یہ آپ نے خاص کیا لکھنا ہے کہ ڈیفینیشن کو آپ نے باہر میں کرنا ہے اور باقی آپ نے جو انا وہ سوالات کو حل کرنا ہے اب فیزیس کے انسٹری بائیو کے اندر تو ڈیفینیشن ہوتی ہیں تو آپ نے وہ ڈیفینیشن کملیٹ کرنی ہے اور آپ نے ٹو دی پوائنٹ اکانڈنٹو بک آپ نے لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایکزیمپل اس کے ساتھ جو اس کی ڈیریویشن ہے فارمولاز وہ بھی آپ ڈیاغرام بھی آپ لکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور ڈیاغرام آپ کو باز سٹیچر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لیڈ پینسل سے ڈیاگرام نہیں بنانی آپ نے کیا کرنا ہے لیڈ پینسل سے بنا لیں یا آپ جو اپن سے بنا لیں آپ کی اچھی ڈیاغرام ہے تو بنا کریں اور اس کے بعد آپ نے ایککسٹرا شہرم question اور ایککسٹر لانگ question بھی کرنے آپ کے ایک پارٹ میں آپ کو چھے question کرنے کا وہ کہہ رہا ہے مگر آپ نے دوھا ایککسٹرا کرنا ہے اور لگن رکھے اگر آپ ایکسٹرہ پہلے شاہر قویشن ایکسٹرہ میں لگے رہے اور اس کے بعد آپ کے لانے قویشن رہے گئے تو یہ بھی بات غلط ہے آپ نے ٹائم کو مذہر رکھ کے ایکسٹرہ ایک قویشن یا دو قویشن ایکسٹرہ کر لینا ہے اور ایکسٹرہ کے لیے کا پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ان چھے جو آپ نے پہلے ایٹمپ کی ہیں ان چھے قویشن میں سے ایک قویشن آپ کا غلط ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے ایکسٹرہ ان قویشن کو اٹھا کر زیادہ سے زیادہ مارکس جس میں ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل کر لیتا ہے تو ایکسٹرہ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح لام پیسٹن میں آپ کو تین لام پیسٹن میں کرنے ہوتے ہیں یعنی محمد کی بات کرو تو چار لام پیسٹن میں سے پانچ لام پیسٹن میں سے جو ہے نمو چار جو ہے نمو ٹھریکٹیگل نمیریکلی دیتا ہے اور ایک ٹھریکٹیگلی جو کہ تھیورم کا ہوتا ہے تو لازمی کرنا ہوتا ہے چار میں سے دو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہ آپ نے خاص کعال کرنا ہے کہ اے اور بی پارٹ جس کا اے پارٹ کریں اس کا بی پارٹ لازمی کریں اور آپ نے ایسے چوز کرنے ہیں دو پرشن جس کے اے پارٹ اور بی پارٹ دونوں آتے ہوں اور آپ کے پاس جو ہے نا کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ اے پارٹ بی پارٹ یہ دیکھنے بچوں کے لیے ہے کہ وہ پھر سارے پارٹ جو آتے ہیں وہ کر لیں لیکن اچھے بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے تمام پارٹس جو ہیں نا وہ اے اور بی اے اور بی اے اور بی اس طرح سے کرنے کے بعد دو پیسچن یعنی کہ ایک اے بی پارٹ اور ایک اے بی پارٹ دو پارٹ پورے کر کے چار پارٹ پورے کر کے دو پیسچن کمپلیٹ کرے اور پھر اس کے بعد تھیورم کا پارٹ اٹیمٹ کرے اور اٹیمٹ کرنے کے بعد تھیورم کی عمل خاص کیا رکھنا ہے کہ شکل آپ نے صحیح بنا نہیں ہے اگر آپ کی شکل غلط ہوگی تو پورے کا پورا تھیورم غلط ہو جائے گا تو آپ نے شکل صحیح بنانی ہے ڈائیگرام صحیح بنانی ہے اور پھر اس کے بعد تھیورم کو بھی اچھے انداز میں لکھنا ہے یہ تھا میت کے بارے میں اور اگر فیزیس کیمسٹی بائیو کا دیں تو اس کے دندر دو تین لام قویشن دو لام قویشن کرنے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک پاچ نمبر کا ایک چار نمبر کا ہوتا ہے تو آپ نے اے اور بی اے اور بی پارٹ آپ نے اٹیمٹ کر کے ایکسٹر قویشن بھی آپ نے کرنا ہے اور اتنا آپ نے ٹائم کو منیج کرنا ہے کہ آپ کو ایکسٹر قویشن بھی کرنے کا موقع مل جائے اگر آپ کو خدا خواستہ ایک سوال پر جاتا ہے وہ نہیں آتا آپ کو بھول گیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اس کی جگہ تھا نہیں چھوڑ کے آگے اگلا سوال شروع کر دیں اپنا ٹائم بیسٹ نہ کریں اور یہ سب سے بڑا اہم پوائنٹ یہی ہے کہ اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کرنا ایک سوال پہ آپ بار بار سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں کہ ہاں جی ہمارے سوال آنا چاہیے یہ سوال کیوں ہی آرہا یا اس سے پوچھنے کی کوشش کریں نہ اس کو لیو کر دیں آپ اگلا سوال کرنا اس کو کر دیں پھر اسی طرح آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی اور پھر آپ کو حل کر دینے بھی آسانی ہوگی اور آتے ہیں کہ پیپرز کو اٹیمٹ آپ نے کیس طرح سے کرنا ہے پہلا سوال کیا ہے ایل سی کیوز کا دوسرا سوال کیا کوششن ہمارے ٹون کے باقیوں پارز ہیں وہ رومن میں ہیں تو آپ نے وائن ٹو ٹری رومن میں یہاں پر لکھ کر اپنا کوششن لکھنا ہے یہ مارکر سے لکھیں گے مارکر سے لکھنے کے بعد اسے سوال کر کے یہاں پر ایک لائن دراغ کریں گے ایک خصورت سی ایک ڈیزائن دار لائن آپ جوا کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ پارٹ لکھیں گے آپ نے کوششن لکھنا ہے جن کی ڈیفنیشن ہے سرکل کی ڈیفنیشن ہے لوکس آفے پوائنٹ ایک ڈیفنیشن 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 تو آپ نے سرکل کی ڈیفنیشن لکھنی ہے اگر اس نے ڈائیگرام نہیں پوچھی اس سے جانا ہے اگزمپل نہیں پوچھی تو آپ ان کی بلکی آپ کو ڈائیگرام آتی ہے تو بنا دیں اگر آپ اچھے نمبر دینا چاہتے ہیں تو بہترین کر کے کمپس کی مدد سے جانا وہ ڈائیگرام بنائی ہے اور اسی طرح اگلا پارٹ آپ کو یہ پہلا آتا تھا پھر فورت آتا تھا پھر آپ کو سیونت آتا ہے تو پھر سیونت لکھ کر ہے پھر ایک لائن لگا ہے اسی طرح تھائرڈ اور فورت کوئیشن جو آپ کے پاس شارک کوئیشن سیمیلر اسی میتڈ سے کرنے پھر لام کوئیشن میں آنا ہے لام کوئیشن میں بھی آپ کو اے پارٹ کیا پھر لکھنا ہوگا اسی طرح یہ پارٹ کو حل کرنے کے بعد ایک لکیل لگائیں گے وہ لکیل ڈیزائن دار بنا لیں آپ کی مرضی ہے جیسے بنا لیں تو خوصور لگنی چاہیے اگزائیلر کو اسی طرح بھی پارٹ کریں گے سیک سیونت ایٹ میت کی بات کر دوں اسی طرح سیمیلر ایز قیسمر نائن تھیورم اور تھیورم کی ڈائیگرام بھی آپ کے اچھی ہونی چاہیے امید کر دا ہوں کہ آپ کو یہ پیپر کا پیچن اور پیپر کو کریکٹ انداز میں حل کرنے کا میتھر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ یہ یہ والی باتیں ہیں ہم نے پیپر کو کیسے اٹمپ کرنا ہے اس پوری ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ میں نے آپ کو اترامان طریقہ بھرا دیا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے تو پھر ملے گے انشاءاللہ اسلام علیکم